بیرام شاہ نے کمرے میں قدم رکھے تو نظریں بیڈ پر گھونگا ٹوڑے سر جھکائے بیٹھی امتشال خان پر گئی تھی نظریں امتشال خان کے مہنی سے سجی ہاتھوں پر سجائے مضبوط قدم لیتا وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا جبکہ اپنی جانب آتے بیرام شاہ کو محسوس کرتے امتشال خان کا دل اتنی شیدہ سے دھڑکا تھا کہ امتشال خان کو اپنی منتشر ہوئی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا تھا امتشال خان کو ہنوز سر جھکائے ہتھلیاں مسلتیں دیکھ بیرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے نظریں سرک فولوں سے سجے کمرے میں دوڑائی تھی وہ جو سوچے ہوئی تھا کہ امتشال خان کو جب اپنے بیوی کے روح میں دیکھے گا تو وہ ساری دنیا کو فراموش کرتے اسے اپنی باہوں میں چھپا لے گا اگر وہ کوئی مضاہمات بھی کرے گی تو بیرام شاہ اسے کسی خاطر میں نہیں لے گا مگر اب جو وہ سامنے بیوی بنے پورے استحقاق سے اس کے کمرے میں موجود تھی تو بیرام شاہ برطرہ نروہ سو رہا تھا شیروانے اتارتے صوفے پر اچھالی تھی گرتے کے بعد ان کو کون ہی تب فولڈ کرتے نظر کبھی امتشال خان کے وجود کا دعاف کرتی اور کبھی کمرے کے اطراف میں گمتی پھر سر چٹکتے وہ امتشال خان کے قریب بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھا تھا کیونکہ بیرام شاہ کو اتنا تو اندازہ ہویا تھا کہ اگر وہ ساری رات بیڈ کے کنارے کھڑا رہتا تو اس کے دولان بنی بیوی بھی سار جاتی یوں ہی سر جگہ ہتھیلیاں مسل تھی رہتی گرشوار کو بیٹھنے کرنا کہتی اور نہ ہی شاید کھڑے رہنے کی وجہ پوچھتی بیرام شاہ کی زندگی میں خوش آمدید میسیس بیرام شاہ امتشال خان کے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے نرم لہج میں کہا تو بیرام شاہ کی گھنبیر آواز کے ساتھ کمرے کی خاموش فضاء بھی امتشال خان کی چڑیوں کی دلکش مدم شور بھی گنجا تھا جس پر بیرام شاہ کے انہا بھی ہونٹو پر دلکش مسکرہ رہیں گی آپ کو بھی مدم میٹھی سرگوشی نمہ آواز بیرام شاہ کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی تھی تب ہی امتشال خان کا ہاتھ نرمی سے چھوٹے چہرے سے گھونگ کا ٹیٹھایا تھا جس پر امتشال خان نے سکت سی اپنی آنکھیں میچی تھی سرک جوڑے میں دودھیا رنگت چاند کی مند چمک رہی تھی دولہن بنی زیوراز سے سجی گنے خامدار پلکوں کو سرکہ اناری رکھ ساروں پر گرائے باریک نس کے نیچے کپ کپ آتے سرک لگ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ بیرام شاہ کے دل میں حشر بڑپا کر چکی تھی امتشال خان کے بجلی گراتے حسن کو دیکھتے بیرام شاہ کے دل نے بھی سختہ بیٹ میس کی تھی سہچ مکتی آنکھوں کو امتشال خان کا چہرے پر ٹکا ہے بے خودی کے عالم میں وہ امتشال خان کا چہرے پر جھکتا کہ چڑیوں کی چھانے سے پیدا ہوتے ارتعاش اور اپنے سینے پر مومی ہاتھوں کو لمحس محسوس کرتے بیرام شاہ ہوش میں آیا تھا نظریں کھون چھرکاتے چہرے سے ہوتی اپنے سینے پر ترے ہاتھوں پر آئی تو بیرام شاہ نے نرمی سے ان پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے جبکہ امتشال خان کے ہاتھ بیرام شاہ کے ہاتھوں کو لمحس محسوس کرتے بوری طرح کپ کپ آئے تھے میرے مو دکھائی شاہ نظریں جھگایا گھبرات اور شکوے کی ملے جولی قیفیت میں اس تفسار کیا تو بیرام شاہ جیسے مکمل ہوش میں آیا تھا وہ ہاں میں بھول گیا تو اصلا نروس ہوں میرے پہلی ویڈنگ نائٹ ہے نائشی یہ دیسی لیے امتشال خان کے خفاہ چرے پر نظریں ٹکائے جواب دیا تھا مگر وہ بات بناتے برطور بات بگاڑ چکا تھا بیرام شاہ کے جواب پر امتشال کا موڑ پال میں مگڑا تھا موڑ دکھائی کی بات تو اس نے بیرام شاہ کی پیش قدمی کو دیکھتے گھبرا کر بنائی تھی اور ویسے بھی وہ ایک رسم تھی مگر بیرام شاہ کے جواب نے اسے برطور تل ملانے پر مجبور کار دیا تھا تب وہ کچھ دیر پہلے شرم و حیہ سے سمٹ کر بیٹھی تھی اب آتف شاہ بنے اپنی جگہ سے کھس کی تھی بیٹ پر فیلے لہنگے پر بیرام شاہ کو بیٹھے دے امتشال نے جھٹکے سے اپنا لہنگا کھینچا تھا کہ بیرام شاہ ہٹ بڑھا کر اپنے جگہ سے اٹھ سا تھا اگر کوئی سارا دھیان امتشال کھان کی جانب نہ ہوتا تو اسے پورا یقین تھا کہ امتشال کھان کے لحظہ لہنگا کھینچنے پر وہ ضرور زمین بوس ہوتا اب بھی وہ امتشال کھان کے پال میں بدلتے روپ کو سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ دبے دبے گھسے میں گھرائی تھی پہلی ویڈنگ نائٹ ہے نا نہیں مطلب کیا شاہ سے آپ مجھ سے پہلے بھی ویڈنگ نائٹ کا پلین رکھتے تھے یا میرے بعد آپ کے اور بھی ویڈنگ نائٹ کا پلینز ہیں جو آپ اس طرح نروہ سو رہے ہیں اور رہی بات مو دکھائے گی تو میری بالا سے کسی کو بھیت دے دیں میں سمجھو کہ میں نے اپنا صدقہ دے دیا وہ کیا کہہ تھی نہیں جانتی تھی گسے میں جو موہ میں آیا وہ کہتی ایک نظر بہرام شاہ کے چیرے پر ڈالتی دونوں ہاتھوں میں اپنا لہنگا سنبھالتی برسن ٹیبل کی جانے بڑھی جبکہ بہرام شاہ نہ سمجھی سے امتشال کھان کے پوشت کو دیکھتے اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ہم میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتارتے ٹیبل پر پٹا کریتی اپنے پوشت سے آتی بہرام شاہ کی گھنبیر آواز کو سنتے نظریں اٹھا کر آئینے میں نظراتے اپنے آکس کے ساتھ بہرام شاہ کو دیکھا تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پوشت پر باندے کھڑا تھا لو رتی نظریں امتشال کھان کے سرپے پر مرکوز تھی جن کی تپشکو محسوس کرتے امتشال کھان کے گال دہک اٹھے تھے آپ میری مو دکھائی بھول گئے بہرام شاہ کے بازوں سے تھام کر اپنے جانب روح کرنے پر نظریں چکا ہے مدہ ملائے جو میں شکوا کیا سرگوزہ جاگ کی منت گھتا موجکا تھا آپ مو دکھائی کے باز کر رہی ہے مسیس جب سے آپ ملی ہیں تو آپ سے یہ بندہ ناچیز تو خود کو بھی بھولا بیٹھا ہے شوکلہ جو میں کہتے نرمی سے امتشال کھان کے ماتھے کو چھوٹے اسے گلے سے لگایا تھا ایک سکون کی لہر تھی جو امتشال کھان کو اپنے رگو پہ میں سرائت کرتی محسوس ہوئی تھی شاہ کیا ہماری ساچ میں شادی ہو چکی ہے مجھے یقین نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے مجھ سے میں بہت خوبرت خواب دیکھ رہی ہوں لیکن اگر یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو ملی اس حقیقت سے خوبرت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں اور اگر یہ خواب ہی ہے تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہوں گی میں تا عمر اسی خواب میں جینا چاہتی ہوں جہاں آپ ہیں ہماری محبت چہرہ بہرام شاہ کی گردن میں چھپائے سرگوشی میں اس طرف سارکتی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی امتشال کھان کے باتوں پر بہرام شاہ کے انہاں بھی ہوت مسکرہ ہٹ میں ٹھلے تھے خواب ہو تو ٹوٹ جانے کا خادشہ ہوتا ہے کیونکہ خواب جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں آنکھلتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں یہ حقیقتیں بہت خوبصورت اور حقیقت کا بھی نعم بدلہ کرتی مسکرہ کا جواب دیتے امتشال کھان کو کمر سے تھاما تھا بائیہاں سے ٹبر پر بکھرے زیورات کو سائیڈ پر کرتے امتشال کھان کو بیٹھاتے قدم کبر کی جانے بڑھایا تھے کبر سے مطلوبہ چیز نکلتے وہ پلٹ کا امتشال کھان کی جانے بہتا اور پھر امتشال کھان کو سمجھنے کا موقع دیئے بگائے وہ گھٹنے کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی کہ بہرام شاہ نعمی سے امتشال کھان کا دائیا پو اپنے گھٹنے پر رکھتا ہاتھ میں تھامیں سونے کی بھاری پائل جس پر ننے ننے ہیرے گھنگروں کی ماندے لگے ہوئے تھے دونوں پاؤں میں پائل پہناتے نعمی سے ہونٹ پائل کے قریب پاؤں پر رکھتے تو اٹھ کھڑا ہوا جبکہ امتشال کھان حیزل ہنی آنکھوں میں نمی لیے بہرام شاہ کے وجہ ہی چیرے کو دیکھ رہی تھی جس پر نرم سی مسکرات احادتہ کی ہوئے تھی وہ اسے اب تک کی تمام ہوئی ملاقاتوں سے یک سر بدلہ ہوا لگ رہا تھا وہ جنون جو امتشال کھان کو بہرام شاہ کے لحظے میں محسوس ہوتا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا اب بہرام شاہ کے لحظے لمس میں صرف اسے نرمی محبت تھی ایسے مات دیکھیں میسیز بندے بشروں بہک سکتا ہوں کمر میں ہاتھ لپٹ کا جھٹکے سے اپنا روبرو کھڑے کرتے مسکرہ کر کہا تو امتشال کھانا جھیم کا سر جگایا تھا آپ بدلے بدلے لاغ رہے ہیں کچھ توقف کے بعد کہا تو بہرام شاہ نے گہری سانس بڑھ دے ماتا امتشال کھانا کے ماتے سے ٹک رہا تھا پہلے ڈر تھا آپ کو کھو دینا کا ڈر وہی ڈر جو مجھے آپ کے سامنے آنے پر شدت پسند اور جنونی بنا دیتا تھا لیکن اب جب آپ میری ہو چکی ہے تو ایک سکون ہے جو مجھے اپنے راگ راگ میں اترتا محسوس ہو رہا ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرا جنون اور شدت ختم ہو گئی لیکن اب ان کا سامنہ آپ کو صرف میری قربت میں کرنا پڑے گا میسیز جیسے کہ ابھی گھن بھی لیج میں کہتے امتشال کھان کا چرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا نظر امتشال کھان کی آنکھوں میں گاڑے شدہ سے امتشال کھان کے ہونٹ پر جھکا تھا جس پر امتشال کھان نے تڑپ کر بہرام شاہ کا کرتا موٹھیوں میں بہنچا تھا امتشال کھان کی سانسوں کی محکوہ اپنے روح میں اوتارتے بہرام شاہ پیچھے ہوا تھا بہو میں بھرتے قدم بیڈ کی جانیں بڑھائے تھے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر بہرام شاہ نے سب روشنی کو بجھایا تھا وہ جو آنکھیں بند کی گہرے سانس لیتے اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی خود پر سائے محسوس کرتے آنکھیں واہ کی تھی ہیزل ہنی آنکھیں سیاہ چمکتی آنکھوں سے ٹکرائی تھی ہیزل ہنی آنکھوں میں شرم جوجک تھی جبکہ سیاہ چمکتی خمار الود آنکھوں میں جذبات کا بہرام شاہ نے آنگلیوں کے پورو سے امتشال خان کے چرے کے نقوش کو چھوٹے اپنے ہونٹ گردن پر رکھے تھے اپنے کندوں پر امتشال خان کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے بہرام شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سہیٹ ٹیبر پر جلتے وحد لائم کو بھی بجھا دیا تھا امتشال خان کے نرم و نازک وجود کو بہرام شاہ نے شدہ سے خود میں بینچا تھا اپنے وجود پر رنگتے بہرام شاہ کے ہاتھوں کے لمس اور کانوں میں ہوتی بہرام شاہ کے محبت بھری سرگوشیاں سنتے امتشال خان کا درکریں بردن منتشیر ہوئی تھی خود کو بہرام شاہ کے سپورٹ کرتی بہرام شاہ کے کند سے ٹکا کر سکون سے آنکھیں موندی تھی شادی کا ہنگامہ خاتم ہو چکا تھا سب مہمان واپس جا چکے تھے شاہ اور خان حویلے کے لوگ بھی اپنے روٹین پر واپس آ چکے تھے جبکہ حریہ کے لئے وقت تو ابھی تک وہ ہی ٹھہرا ہوا تھا جہاں عیس خان اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے چھوڑ جاتا تھا اور یہ کو لگتا تھا کہ وہ صرف اسے چھوڑ کر ہی نہیں جاتا وہ جا کر اسے بھول بھی جاتا ہے اس حد تک بھول جاتا ہے کہ حال آوال پچھنا تو دور کی بات بتانا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ بیٹھ کے کنارے سے ٹیک لگا زمین پر بیٹھے دونوں بازوں کو گھٹنوں کے گرد لپے ٹچی حرہ چھوڑا ہوئی تھی گبر میں فیلتی سورج کی روشن کو محسوس کرتے حریہ شاہ نے اپنے سرک متورم آنکھوں کو بامشکل واہ کیا تھا ساری رات روتے بیچینے سے کمرے میں چکر کارتے وہ اس جنگہ بیٹھ کا سوچ گئی تھی جہاں عیس خان کے جانے پر وہ بلک بلکا روتوے بیٹھی تھی گھٹنوں سے ہاتھ ہٹایا تو جسم میں پیدا ہوتی حرکت کے ساتھ داد کی لہریں بھی جسم میں سرائط کی جس پہ حریہ شاہ نے سخت سے ہونڈ بینچے تھے نظریں اپنے قدموں سے سرکتی بائیں جانب موجود دروازے کی جانب اٹھتے ہیں تو اس رات کے سب بھی مناظر حریہ شاہ کی آنکھوں کے پردے کے سامنے لہر آئے تھے عیس خان اسے بازوں سے تھامے کمرے میں داکھل ہوا تھا جٹکے سے حریہ شاہ کو کمرے کے بیچوں بھی دھکا رہتے دھار سے دروازہ باندھ کیا تھا جبکہ عیس خان کی کھون چلکاتی آنکھیں اور اپنے جنب بڑھتے قدم دیکھ حریہ شاہ کا دل پتے کی مند لرزہ تھا تو وہ سب ساجتا حریہ وہ سب ساجتا وہ جو مجھے ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں نظر آیا وہ سب ساجتا حریہ کو بازوں سے دبوچے وہ حال کے بالچل لائے تھا اور وہ عیس خان کی اپنی غرفت اور اس قدر شدید رد عمل پر تھر تھر کامتی کچھ کہنے کے لئے لب واہ کرتے تو الفاظ گلے میں دم توڑ جاتے اور میں کاٹ کا علو سب نظرہ انداز کرتا رہا خود کو یہ ہی کہہ کر تسلیل دیتا رہا کہ شاید وہ خوف میرے لئے ہو وہ در مجھے خوض دینا کہو یا شاید اس دشمنی کی وجہ سے وصف سے ہو جو تمہیں چین نہیں لینے لیتے لیکن نہیں میں غالت ثابت ہوا عیس شیر خان غالتا اس کی سوچ اس کی محبت سب غالت دبے دبے لحظ میں گھر را کر کہتے وہ حوریہ کے روح لرزہ آ گیا تھا تبہ عیس خان کے آخری الفاظوں پر حوریہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمعیا تھا نہیں ہی عیس خودورہ ایسا مات کہی ایسا کچھ نہیں میں غالت نہیں ہوں ہماری محبت غالت نہیں ہے تڑپ کر کہتی وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی جبکہ وہ سامنے بہیسی بنا کھڑ رہا ہونٹ پیچے سخت دروں سے حوریہ شاہ کے لرزتے وجود کو دیکھتی جٹکے سے پیچھے ہوا تھا حوریہ شاہ نے تڑپ کر ایس خان کو دیکھا تھا جس کی چاکرٹ براؤن آنکھیں کھون چھلکا رہی تھی ماتھے اور بازوں کے رگیں تان کر واضح ہو رہی تھی سیاہ گھنے بال بے ترتبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئی تھی پٹھانی نکوش والا سفیت چیرا اس حد تک سرک ہو رہا تھا کہ حوریہ کو گما ہوا کہ اس سے جیسے کھون چھلک پڑے گا اور جو چیز اسے آج زندگی میں پہلی بار ایس خان کی موجودگی میں محسوس ہوئی تھی وہ تھا خوف ایس خان کا یہ روپ دیکھتے دھڑکتے رکتی محسوس ہوئی تھی لیکن ہمارا رشتہ غلط ہے جس کی بنیاد ہی چوٹ پر ہوئی ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے سپارٹ لہج میں کہتے وہ جھٹکے سے مڑا تھا کہ ایس خان کو دروازے کی جنب بڑھتے دیکھ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی نفی میں سر ہی لاتے اسے روکنا چاہتا ایک بار سننے ایس بلاج آنسو سے بھیگا چرہ آواز میں گھلی نمی اور تڑپ لی ابھی وہ کچھ کہتی کہ بلاشاہ کے نام پر ایس خان کا اس گصہ پھر سے اہود آیا تھا تب ہی حریشاہ کو کمر سے دبوچ دے دیوار سے لگایا تھا نام بھی مات لینا اس گھٹیا شخص کا حریشاہ ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اور جس دشمنی کو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے ختم ہوئے وہ قیامہ تاکلی پھر سے شروع ہو جائے گی اس گھٹیا شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالوں گا مگر میرے پیٹ پر وار کرنے مجھے دھوکے میں رکھنے کی وجہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا زکمی شیر کی ماند دھارتے وہ رہیے کو جھٹکے سے سائیڈ پر دھکا دے چکا تھا گھوسا تھا کہ کسی طرح کام نہیں ہو پا رہا تھا دل کر رہا تھا کہ سارے دنیا کو تیس نیس کر دے دیوار پر اتنی شدہ سے مک کے مارے کہ ہاتھ لمحے میں لہلوان ہوا تھا ایس خان کو اس طرح دیکھو ریہ شاہ نے ہونٹوں پر ہاتھ جمعے بامشکل اپنے چیخوں کا گلہ گھونٹا تھا کہ تب ہی وہ جھٹکے سے پلٹ کر بیڈ کے کنارے بیٹھی ریہ شاہ کے قریب آئے تھا اپنا پاؤں بیڈ پر رکھتے دائیں کندے سے ہوریہ کو دبوچھتے چیرہ اپنے چیرے کے قریب کیا تھا جبکہ ایس خان کے اس روح کو دیکھتے وہ اپنے سانسیں تک روک چکی تھی میں بہت نامکمل سا انسان تھا ہوریہ شاہ زندگی کے بہت کام عرصے تک ماں اور باپ کی محبت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی اور تب تو شاید اس محبت کے نا سمجھ تھی نا قدر اور جب تک سمجھ آنا شروع ہوئی پھر باپ چھن گیا اور ماں اور ماں رشتوں سے لڑتے لڑتے مجھ سے لا پرواہ ہوگی مکمل محبتیں مجھے کبھی نہیں ملیں بہت رسا ہوں میں تم دور تھی لیکن میرے نام سے منصوب تھی یہ چیز کافی تھی میرے لیے کہ کوئی ہے ایک وجود ہے جو میرا ہے صرف اور صرف میرا جس کی مبصر میرے لیے ہوگی جس کے ہر احسان اور احساس پر صرف ایس خان کا حق ہوگا اس لئے تمہاری نفرت اور گھوسے کو بھی اپنا حق سمجھ کر وصول اللہ تھا تمہارے لیے پھر بھی میں اپنے اصولوں کے خلاف گیا تمہاری آنکھیں جو چیخ چیخ کر کہتی تھی تو میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اگر کہتے کہتے وہ خاموش ہوا تھا جبکہ حریہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا ایک نظر حریہ شاہ کے چہرے پر ڈالتے مٹھیاں بھینجتے پیچھی ہوا تھا میں اس دن وہاں سڑک پر بلان شاہ کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئے نہ تم پر شاہ کیا نہ اس پر لیکن تم سے ہر بار کہا کہ جو بھی بتنا چاہتی ہو بتا دو تم بتا تو لیتی میں سمجھا لیتا خود کو لیکن جب یہ سب اس طرح سامنے آیا تو میرے لئے بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا تو میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میری گھرت کو یہ بات ہرگز گوارہ نہیں لیکن اب میں مزید نام کمل محبتوں ادھورا یک طرف نبایا جانے والا ساتھ نہیں نبا سکتا ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اور یہ شاہ کے سفید پڑھتے چیرے کو دیکھا تھا میرا دامن پاک ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا نہ ہی آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ میرے ماضی کا ایک حصہ ہے لیکن میرا ماضی نہیں ہے نہ مجھ میں کوئی خوٹ ہے نہ میری محبت میں لیکن پھر بھی آپ فیصلہ کرنے کا پورا اکتیار رکھتے ہیں آپ وہی کریں جو آپ کو مناسب لگے سپاٹ لحظے میں کہتی وہ اپنے جگہ سے اٹھی تھی میں نے آپ بھی تمہارے کردار پر سوال نہیں اٹھائے اس کردار کا اور پاک دم نہیں کہا میں خود گواہ ہوں لیکن تم وہ سمجھو گی ہی نہیں ہوری اشاہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ گھنٹے پہلے یہ دیر تمہارے لئے بے قرار تھا تمہیں دیکھ کر شور کر رہا تھا مگر آپ دیکھو یہاں اس سینے میں سکوت چھا گیا مجھے جو کچھ دیر پہلے تمہاری چاہتی آپ بنائیے ہوری اشاہ کا ہاتھ آپ نے سینے پر رکھتے ہونٹوں پر زخمی مسکرہ سجائے کہا تو ہوری اشاہ نے سپاٹ لزو سے ایس کھان کے سینے پر دھرے آپ نے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر وہ ہاتھ پٹھاتا آدم پیچھے کے جانے پر لیتا جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا آپ نے ہاتھ پر لگے ایس کھان کے کھون کو دیکھتے چند قدم آگے بڑی تھی زمین پر گرے آپ نے دوپر ٹک کو جکتے وہ وہیں بیٹھ کے کنار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے چلے گئے سپاٹ چیرے آنسوں سے متواتر بھیگتا جا رہا تھا کمرے کے خموشی فضاء میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گوئنے لگی تھی دروازہ پر ہوتی دس تک پر ہوری اشاہ ہوش میں آئی تھی دس تک تیز سے تیز ہوتی جارتی جس پر وہ تیز سے دروازہ کی جانے بڑھی تھی چھوٹی بیگم وہ سردہ نے بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ جلدی چلئے دروازہ کھلتی ہی ملزم نے ایک ہی سانس میں بتایا تو آقیرت کی طبیعت کا سنتے ہوریہ جلدی سے کمرے سے نکلتی آقیرت کے کمرے کی جانے بڑھی تھی وہ سب اس وقت آقیرت کے کمرے میں موجود تھی جو خبر انہیں ڈاکٹر نے بتائی تھی اس کے بعد کسی کے بھی پاؤں خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کشہ بیگم تن جانے کتنی بار آقیرت کا صدقہ دے چکی تھی ہوریہ اور سلوہ تھوڑ سی دیر میں نجانے کتنی بار آقیرت کے نظر اتار چکی تھی مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں خالہ بننے والی ہوں آقیرت کو زور سے گلے لگاتے ہوریہ شاہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کار تو آقیرت کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹ رہیں گی بیٹھ کے درمیان میں آقیرت کراؤں سے ٹیک لگا گا بیٹھ ہی ہوئی تھی جبکہ اس کے دائیں بائیں سلوہ اور ہوریہ اور سامنے صبح پر کشہ بیگم بیٹھ ہی ہوتی صرف کھالہ نے چچی بھی مجھے تو یہ سمائے نہیں آرہا کہ بی 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 مجھے کھالہ کہے گا یا چچی سلوہ شاہ نے پر سوچ اس لحظے میں اس تفسار کیا تو کشہ بیگم نے مسکرہ کا اپنے بہوں کو دیکھا تھا جس کے اس گھر میں آ جانے سے انہوں نے ارمغان خان کا چیرے پر جو خوشی وہ اعتمینات دیکھا تھا شاید وہ زندگی پر نہیں دیکھ سکی تھی جب وہ یہ بات سوچتی کہ اگر مقدس بیگم کی باتوں میں آ کر وہ اپنے بیٹے کو اس رشتے سے انکار کرنے پر منع آ لیتی تو کیا اس کے بعد کبھی وہ اس کے در خوش ہو پاتا یا کبھی اپنے ماں کو معاف کر پاتا اور جب وہ جواب نا کی صورت میں ملتا تو وہ تراب جاتی جب سے سلوہ اس کی زندگی میں آئی تھی نہ جانے وہ کتنی بار کشہ بیگم سے کہہ چکا تھا کہ اگر وہ نہ مانتی تو آج سلوہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی کتنی بار وہ شکریہ کہہ چکا تھا اپنے شوروں سے پوچھ لو اگر وہ چچا بنے گے تو تم لوگوں کو بھی چچی ہی بننا پڑے گا کشہ بیگم کے کہنے پر آکرت نے بھی سر اسبات میں ہلایا تھا عقیدت زرگام نے بتایا کہ وہ کاب تک آئے گا نہیں مماننے اس سلسلے میں میری کوئی بات نہیں ہوئی رات میں زرگام کا ماہ سے جایا تھا کہ وہ کام ختم کر کے جال دا جائے گا لیکن کتنی جلدی آئے گا یہ نہیں بتایا کشہ بیگم کے پوچھنے پر بتایا تو انہوں نے سمجھنے کے انداز میں سار ہلایا تھا زرگام زمینوں کا کسی کام کے سلسلے میں گاہوں سے باہر گیا ہوا تھا صرف وہی نہیں شاہ حویلی اور خان حویلی کے سارے ماردہ ہی کام کے سلسلے میں گاہوں سے باہر تھے صفحہ ارم گھان کھان اور بلا شاہ کے لالا کو بتایا آپ نے اوریا کے پوچھنے پر عقیدت کے گالوں پر سرکھی فوٹی تھی اونٹ کا کنرہ دانتوں تلے دباتے سر نفع میں ہلایا تھا جبکہ صرف اپنے بیٹی کشہ بیگم بھی اور یہ کی بات سن چکی تھی ہم چلتے ہیں بیٹا تم تھوڑا آرام کرو حوزرکام کو بھی فون کر کے یہ بات بتا دو میں ذرا چھوٹے خان کو فون کر کے بتاؤں کہ اب سے وہ چھوٹا خان نہیں رکھی کیونکہ ایک رنہ سا چھوٹا خان آنے والا ہے اور دا جی کو بھی بتانا ہے وہ صبح سے ڈیرے پڑھنے اگر یہ خبر کسی اور سے پتا چلی تو خفا ہوں گے کوئی اور بتائے اس سے پہلے میں خود ہی بتا دوں کہ دا جی آپ دادہ سے پر دادہ بننے والے ہیں بتا دے ممانی لیکن ارم غان کو ذرگام کے لیے اس کا چھوٹا خان ہے اور ہمیشہ رہ گا اس کی جنگہ ذرگام خان کا خان بھی نہیں رہے لیس کے گا کشہ بیگم کی بات پر نرم لہجے میں جواب دیا تو وہ عقیرت کی بات سنتے خوشی سے اس کا ماتھا چمتی سر ایس بات میں ہلاتی فون کرنے کی گھر سے کمرے سے باہر چلے گی عقیرت ذرگام خان سے بات کل اس لیے سلوہ اور حریہ بھی اسے آرام کا کہتی کمرے سے باہر چلے گی تھی موبیل ہاتھ میں تھمیں ابھی وہ ذرگام خان کو فون ملاتی اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس پر عقیرت نے کمرے میں داخل ہونے والے کو دیکھا تھا میں نے خبر سنی کیا ساج تھا مقدس بیگم کے نرم لہجے پر عقیرت نے بغور انہیں دیکھا تھا سرک مطورے میں آنکھیں ہاتھوں کو آپ پاس میں مسل تھی وہ عقیرت کو کافی بے چین لگی تھی آپ کو خوشی ہو نہ ہو لیکن یہ بات سچ ہے جس بیٹے کو وہ آپ ختم کرنا چاہتی ہے نا وہ ختم ہوگا نا اس کی اولاد ہونے والی اولاد مقدس بیگم کا تو پاتھانے لے کی آقیرت اس چھپن چھپائے کے خیل سے تھاک چکی تھی اس لیے وہ دو ٹوکلہ ہے جو میں جواب رہتی وہ مقدس بیگم کو لہمے کے لئے ساکت کر چکی تھی اپنے بات پر مقدس بیگم کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ آقیرت میں سر جھٹکا تھا بوارہ کو اللہ لہم بھی عمر دیں تمہاری اولاد کو بھی اور سواق کو بھی مقدس بیگم کی بات پر آقیرت کو جھٹکا ہی لگا تھا کیونکہ ان کے لہجہ تنظیہ نہیں تھا نرم تھا محبت برا آقیرت نے نظریں اٹھائے بغور مقدس بیگم کے چیرے کو دیکھا تھا اور وہ پشتاوہ دکھ تکلیف دیکھ آقیرت کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا کہ اگر وہ ڈراما کاری تھی تو آقیرت نے دل میں ہی ان کو اداری کو سرہا تھا اور اگر وہ سچتا تو آقیرت سوچنے پر مجبور تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ مقدس بیگم کی کائیہ ہی پلٹ گئی جس بیٹے کو خود مارنا چاہتی اس کے لیے اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے دعائیں دے رہی ہیں آقیرت کی بات پر بھی انہیں کوئی ردے اما زہر نہیں کیا ابھی آقیرت انہیں کوئی جواب لیتی اس سے پہلے ہی وہ تیسے کمرے سے نکلتی چلے گی جرگام خان نے جالد آنے کے کہا تھا اس لیے وہ اسے فنونا بتانے کا ارادت تار کرتی گہرے سانس لیتی سرکراؤن سے ٹکاتے آنکھیں موند چکی تھی آقیرت کے ماں بڑھنے کی خبر شہاہویلے پہنچی تو آمیت شال اور پلوشا آقیرت کے لیے گفت لینے کی گھر سے شہر چلے گی انہوں نے سبگا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ دنوں اس کی طرف سے بھی آقیرت کے لیے گفت لیا کیونکہ شادی کی ویسے آفیس کے بہت سے کام پینڈنگ پر تھے جو کہ جالد آج چل نمٹانہ بہت ضروری ہے سبگا کی ویسے انہوں نے بھی اپنا پلان کینسل کرنا چاہا مگر سبگا کے سمجھانے پر کی وہ پھر گبھی ان کے ساتھ چلی جائے گی اور ابھی تو گفت لانا بے ضروری ہے کیونکہ کال وہ سب خان حوالی جانے والے تھے تو مجبورا وہ دونوں سمرین بیگم کے ہمرا شہر روان نہ ہوگی اپنے لیے چائے بنا کر سبگا نے فرائش سے چاکلٹ کیک نکالا تھا ٹری میں چائے کے ساتھ کیک رکھتے قدم اپنے روم کے جانے بڑھائے تھے وہ آفیس کے کام کارت کی کام کے دوروں اسے چائے اور کیک کی کریمیں گئی ملازمہ سے کہنے کی بجائے وہ خود ہی چائے بنانے کی گھر سے کیچن کی جانے بھائی تھی کیچن میں آنے سے پہلے وہ حلیمہ بیگم کے پاس چائے پوچھنے کیا گئی مگر وہ زور کی نماز پڑھ کر کچھ دیرہ آرام کرنے کی نیے سے لیٹ چکی تھی سبکہ کے چائے پوچھنے پر انہوں نے مسکلا کر اسے بعد میں پینے کا کہہ کر انکار کار دیا تھا جس پر وہ سارا اس بات مہلاتے کیچن میں آگئی تھی کیچن سے باہر نکلتے اس نے ٹری میں موجود کیک اور چائے کو دیکھا تھا آنکھیں چھوٹی کیے اس نے ٹری کو اور لوازمہ سے بڑھنے کا کسوجتے قدم لیے تھے کباب اور نکٹس گرم کر کر ٹری میں رکھتے آنکھ میں چمکلی ٹری کو دیکھا تھا ہیپی آلون ٹائم کمرے میں داخل ہوتے سٹڑی ٹیبل پر ٹری کو رکھتے پور جوش لہجے میں کہا تھا ہاتھوں سے تعلی بجاتے ایڈیوں کے بال وہ پلٹی تھی آگے بڑھ کر کرٹنز گرہتے کمرے کے لائٹس آف کرتے وائٹ اور پرپل کلر کی فیری لائٹس آن کی تھی سلخ رانگ کی موں بڑھتے ٹیبل پر لائپ ٹاپ کے قریب رکھتے جلائی تھی جس کے جلنے پر بینی بینی سی خوشبو ہوا میں بکھ لی تھی آنکھیں موندے گیری سانس بھرتے سب گرنے اس خوشبو کو محسوس کیا تھا پھر چیر پر بیٹھتے ٹیبل کے قریب چیر کو خسکا تھا چاہ کے کپ کو ہونٹوں سے لگاتے اپنے سامنے پڑی فیل پر تائیدی نگاہہ ڈالی تھی پھر اسے باندھ کرتے لائپ ٹاپ آن کیا تھا چھوٹے سے سلور سپون سے کیک کا ٹکڑا اٹھاتے موں میں ڈالا تھا پھر اسے چمچ کو تو انگلیوں میں دباتے ٹائپنگ کرنا شروع کی تھی تو میں دل لگی بھول جاننے پڑے گی وہ کمرے میں داخل ہوا تو لمحے کے لیے تھٹکا تھا کمرے میں گونجتی نصر فاتح علی خان کی آواز کمرے کا فسون خیز منظر اور سانسوں کو محقات دینی والی بینی بینی خوشبو نظریں اطراف کا جہازہ لگتی بہجنب سڑی ٹیبل کی جانب اٹھی تھی وہ سامنے ہی بیٹھی تھی دونوں پاؤں کرسی کے اوپر سمیٹھے شاید رنگ بالوں کا میں سیست جوڑا بنائے لیمان کرتا کے ساتھ وائٹ کیپری پنے وہ کیک کھاتے بہت انہماک کے ساتھ اپنے کام میں اس قدر مسروف تھی کہ بلا شاہ کی موجودگی کبھی احساس نہیں ہو پایا تھا نظریں گردن اور چرکی گرد جلتی آوار لٹوں سے ہوتی تیسے چلتی مکروتی انہی پر آ کر روکی تھی جنہیں دیکھتے بلا شاہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی اُبھرتی محسوس ہوئی تھی جو کام سکھ بھا شاہ کی شور منچاتی محبت نہیں کر سکی تھی وہ اس کی لاپروہی اس کی خاموشی کر گئی تھی ایک لمحہ کا کھیلتا اور بلا شاہ دل ہار گیا تھا بے خودی کے عالم میں وہ درودہ پاؤں کی مدہ سے باندھ کرتا سبگا شاہ کی جانے بڑھاتا ہونٹو کو پاس آئے ہن سے کیا مجال ہے دل کا معاملہ ہے کوئی دل لگی نہیں تمہیں دل لگی بھول جاننی پڑے گی لیڈیو میں سمی سویٹی بائیں ہاتھ کرسی کی پوشت پر جماتے جبکہ دہیں ہاتھ کو سبگا شاہ کے بازوں سے گزرتے سبگا شاہ کے چمچ والے ہاتھ کو آپ نے جانب کرتے چمچ پر لگے کیک کو کھاتے گمبی لہج میں سرگوشی کی تھی جبکہ بلا شاہ کے اتنی جلدی واپس آنے جاننے اور اس طرح کے لہج پر سبگا شاہ کا دل گروتنا دھڑکا تھا یہ دھڑکنوں کا تیز ہونا محبوب کے قریب کی وجہ سے نہیں تھا یہ دھڑکنوں کی بے ترتبی بلا شاہ کے زہر غلطے لفظوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے کی وجہ سے تھی اس نے کہا تھا کہ وہ آفس معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ نا پسندہ لوگوں والا روائیہ رکھے گا اور وہ اپنی بات پر قیم رہتا کوئی دن ایسا نہیں تھا جب بلا شاہ نے اس کی تظلیل نہ کیوں کی مار نہیں مارا تھا اس نے کوئی جسمانے تشدد نہیں کیا تھا مگر لفظوں سے ایسے وار کی تھی کہ سبگا شاہ کو اپنا پورا پورا لہولوان پور پورا لہولوان ہوتا محسوس ہوا تھا سبگا نے اس دن کے بعد سے کوئی صفائی نہ دی تھی وہ چوبچا بس اس شخص کے سارے رنگ دیکھ رہی تھی جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا اور وہ جو بلا شاہ کے حویلی سے جانے پڑا کچھ دیر سکون کے گزارنا چاہتی کسی ذہنی عذیت کیا اس کا لاؤٹ آنے پر لب بھیج گئی تھی ابھی وہ اپنے ہی سوچوں میں گھر تھی کہ بلا شاہ نے بعضوں سے تھام پر جھٹکے سے سبگا شاہ کو زمین پر کھڑا کیا تھا میں کچھ پوچھ رہا ہوں نظر سبگا شاہ کے سپارٹ چہرے پر گاڑے سخت لہجے میں استفسار کیا اور میں جواب دنا ضروری نہیں سمجھتی نظر جگہ ہے سپارٹ لہجے میں جواب دیا تھا اپنے سوچوں میں گھم وہ اس بات پر بھی گھور نہیں کر پائی کہ بلا شاہ نے اسے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اب وہ بلا شاہ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ پائی تھی جو پہلے سے یکسر مختلف تھی اور وہ جو ہمیشہ کا کا انا پرست کبھی انکار نہ سننے والا سبگا شاہ کے جواب پر بردہ تلم لیا تھا تب ہی کندو پر رکھے ہاتھوں میں شدہ تجھتے جسے محسوس کرتے سبگا شاہ نے سکتے سے ہونٹ پینچے تھے میں اس وقت بہت مصروف ہوں جو چاہتے ہو جلدی بتاؤ بلا شاہ کے ہاتھ چٹکتے سادھ لہج میں کہا تھا جبکہ سبگا شاہ کے ردے مر پر بلا شاہ نے سکتے سے مٹھیاں پینچے تھیں مگر پھر سبگا شاہ کے لفظوں پر گاور گتے ہونٹوں پر مانے کھیز مسکراہ رہنگی تھی چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں مگر فیلحال اس وقت مجھے تمہاری طلاب ہے اور میری طلاب کے تقاضوں سے تم بہت خوبی واقف تو ہوگی نہ چیرے کے گرت جھولتی لیٹکو اونگلی پر لپیٹتے سرکوشی نمال لہج میں کہا تھا جبکہ بلا شاہ کے الفاظوں پر سبگا کو اپنے رگوں پہ میں گھسے کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی جس پر اس نے بہت مشکل قابو پایا تھا میں تمہارے کسی بھی طرح کی گھٹیا تقاضوں کو نہیں سمجھتی جن لوگوں کو تم اپنے پساند دیدہ فائرست میں رکھتی ہو یہ تقاضے بھی ان سے جا کر پوڑے کروا ایک ایک لفظ چبا کر کہتی کرسی کو پیچھے کی جرب دھکیلتی وہ وہاں سے نکلتی کہ بلا شاہ نے گھسے سبگا شاہ کو بازوں سے کھینتے کرسی پر پٹکا تھا بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں عورتیں تم کہا کے نہیں کہ ایک شوہر کے تقاضوں کو نہ سمجھتی ویسے پھر جیتنی بات تم اپنی محبت کا ٹول میرے آگے پیٹ چکی ہو تمہیں تو چاہیے میری ایسی آفر پر میرے آگے بچ دبے دبے لہج میں گھرا کر کہتے آخر میں لہجہ مانے کھیز ہوا تھا اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ سبگا شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور بلا شاہ نے سکتے سے جبلے بھینچے تھے زکم پہ زکم کھا کر جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں دل لگا کر پتہ چلے گا ہے تمہیں عشقی دل لگی نہیں ہوتی تم رہتی گھٹی ہے شخص تو بلا شاہ بلا شاہ کا گریبان تھا میں آنسوں سے تر چہرہ لیے وہ دبی دبی آواز میں چلنا آئی تھی اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوتے وہ بھی شرمنگی سے خموشی اختیار کر گیا تھا تم محبت کا نفرت کے بھی قابل نہیں ہو تم جیسے شخص کو محبتوں کا مان رکھنا ہی نہیں آتا نام لہج میں کہتی وہ چھٹکے سے بلا شاہ کا گریبان چھوڑتی چاند قدم پیچھی ہوئی تھی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بس تمہیں چاہا جائے اور تمہیں جان جانے کے بعد جی چاہتا ہے کہ اس دل کو نوچ دوں جو تمہیں چاہنا چاہتا ہے تم بلا شاہ تم وہ ہو جس نے اپنے ہاتھوں اپنی اناہ گھسے کے ہاتھوں اپنی محبت اجار دی اور تم وہ ہو بلا شاہ جس نے اسے بھی جیتے جی اپنے لفظوں سے مار دیا جیسے تم سے محبت کی تمہیں نہ محبت کرنی ہے اور نہ کسی کی محبت اب بنا گئے مان رکھنا تاکہ ہر علیہ جب میں کہتے سبگا شاہ نے اپنے بال مرٹھی میں جگڑے تھی جبکہ وہ سبگا شاہ کے سسکتے وجود کو دیکھاتا وہ اناہ پرستا سبگا شاہ کے انکار پر اس کی اناہ بورترہ مجروح ہوئی تھی مگر وہ سب اس نے اناہ میں نہیں کہا تھا وہ بس آزمار آتا وہ نہیں جانتا تھا کیوں مگر وہ سبگا شاہ کی مبت اس کے سبر کی حد دیکھنا چاہتا تھا مگر بلا شاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس پر دل ہار دی جائے اس پھر آزمیا نہیں جاتا محبت کام محبوب کو آزماتا ہے وہ تو محبوب کے ہر رنگ ہر روپ کو آنکھیں باندھ کے دل میں اتار لیتا ہے وہ اپنے جگہ ساکت کھڑا تھا کہ جب وہ بلا شاہ کو سرک آنسو بری آنکھوں سے دیکھتی کمرے سے نکلتی چلے گی بلا شاہ گھٹروں کے بالے زمین پر گرہ تھا وہ جانتا تھا کہ جو لفظوں کے تیر چلائیں اب ان کا کوئی کفارہ نہیں پیچھے جانے کا منانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ جا کر اظہار محبت بھی کرتا تو جوابا اب شاید اظہار نفرات ہی ملتا شاید نہیں یقینا